بھی تو آپ نہیں کر سکتے جیسے بھی جمبہ صاحب کے ماننے والے صرف دوستوں ہیں یا اسی طرح گرین احمد یا ماننے والے بھی کام ہیں جیسے اور جماعتوں مطلب جو اس کے برانچز بنی ہوئے ہیں یا فرکے بنی ہوئے ہیں جو بھی آپ کہنا پسند کریں گروپس جو بنی ہوئے ہیں تو یہ آپ یہ نمبر والی بات تو آپ کی خیر میں نے نمبر پہ کلیم نہیں کیا کہ بھی نمبر کی کلیم کی وجہ سے کوئی ٹھیک ہے یا کوئی غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی سب بتا رہے ہیں کہ اگر میں جی آج کسی بار پر جماعت سے نرازگی ہو گی ہے میں نے جماعت چھوڑ دی ہے اور میں آپ کو یا کوئی اور میرا دوست ہے وہ بھی ام دی ہے اس کو میں نے کہہ دیا چھوڑو ان کو میں اور تم کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک تیسرا بناتے ہیں تو اس طرح نہیں ہو جاتا میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں ہوتے لیکن اس طرح جماعت نہیں بن جاتی کہ دو بندے کٹھے ہو کے ڈیسائیڈ کریں گھر میں بیٹھ کے کہ اب ہم نے لاؤری جماعت بھی چھوڑ دینی ہے اور وہ کادیانی جماعت بھی چھوڑ دینی ہے ہم نے تیسرا نام نام رکھنا xyz اور اپنی جماعت بنا لینی ہے اس کا ہوگا کیا آپ لوگ تو مطلب کرنے لگ جو کہ نیٹ پہ کہ جی یہ کو میں آؤں گا انٹرنیٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گا جی میں ایمتی ہوں لیکن میں ایمتی ہوں لیکن میں ایمتی ہے وہ آپ کے لئے ایک نئے ہوگا اور آپ جا کرو گے آپ اس کی تشہیر شروع کر دو گے کہ جی ایک اور بھی ہیں تمہارے تو آپ کے لئے ایک چیز مل جائے گی آپ کو ایک پوائنٹ کے پہلے پندرہ سے اب سولہ ہوگے کال کوئی اور بتایا گا وہ بتایا گا جی میں نے بھی بنا لیا آپ بتاؤ گے ستارہ ہوگے تو یہ نہیں آتا اس میرا جانے کا مقصد یہ تھا اس طرح نہیں ہوتا وہ دو بڑے گروپ ہے اس میں تو کوئی شکل ہے آپ کا اور خلافت گروپ اس میں تو یہ آپ لوگ بھی ایسے کوئی چندہ وغیر vírě کے سسٹم آپ لوگوں کا بھی ہے یا نہیں ہیں نہیں دیکھیں چندہ کا سسٹم آپ کو یہاں कریکٹ کر دوں اس میں کوئی دورا نہیں ہے وہ ظہری بات ہے وہ جو چند آس میں توفیق ہوتا ہے لیکن آپ سننے میں مجھے ہو سکتے ہیں آئے بی بھی آپ کی جو فیملی سننے میں آئے کہ آپ کی خلافت گروپ سے ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کہ خلافت گروپ جو امپوز کرتے ہیں اس طرح امپوز دنیا میں اور کہیں بھی چندے ہیں یا چیریڈی کا نہیں ہے کسی بھی ریلیجن میں کسی بھی مذہب میں کسی بھی جی ہماری جو جماعت ہے لاہور جماعت چندہ اس میں بھی ہے میں کہوں نہیں جی اس میں چندہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا چندہ لیا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے ایسی بارنی جماعتیں چلتی چندے پر ہیں لوگ دیتے ہیں آپ صاحبیں ستہات ہیں آپ ایک لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں میں میری ستہات نہیں ہے میں پانچہ روپے مہینہ دے سکتا ہوں تو میرے پر کوئی پابندی نہیں ہے یعنی لاہور جماعت کی بات کر رہا ہوں جو جتنا دے سکتا ہے اور حضرت صاحب نے بھی ایک حد مقرر کی تھی لیکن حد مقرر کر کے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس حد سے کم تم نہیں دے سکتے سمجھ گئے نا حد اگر مقرر کر دی لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے حد مقرر کر دی کہ بائی خک اینڈ کرک اس سے کم ہم نے نہیں لینا تم تمہارے پاس ہے نہیں ہے خانے پینے کو بھوکھے مرو لیکن ہمیں تم نے پانچہزار مہینہ دینا ہی دینا جہاں سے مرضی دو کیسا نہیں ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا ہو ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ میں نے ایک مقرر کی ہے اگر آپ اتنا کم کم دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ ایک آنا بھی دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں فورس لوگ شیل صاحب اس بات پہ تو آپ ایک ری کرتے ہیں یہ جو دور ٹو دور کمپین کرتے ہیں چندے کے لیے اور پادر کرتے ہیں اور پوش کرتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ یہ بات آپ کہتے ہیں صحیح یا غلط ہے اس بارے میں کیا ہے نہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر ایک بندہ ہر ماہ چندہ دیتا ہے جماعت کو باقائدگی سے دیتا ہے چاہے میں ہی ہوں لاور جماعت سے ہوں چاہے جتنا بھی دیتا ہوں سو روپیہ دیتا ہوں پانچ سو روپیہ مہینہ دیتا ہوں اب اگر میں نے ایک دم روک دیا چندہ دینا میں ان کو نہیں دے رہا چار پانچ سال تین سال تین مہینے چلے چھے مہینے سات مہینے تو وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھی آپ کا چندہ نہیں آرہا کیا وجہ ہے ہاں میں بتا دوں ان کو کہ نہیں جی میرے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے میرے پاس نہیں گنجائش بن رہی it's okay وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے آپ کو دینا ہے لیکن وہ پوچھیں گے تو صحیح کہ آپ تو رگولر چندہ دینے والے تھے آپ کا چندہ بند ہو گیا ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے جی تو یہ مطلب ہے کہ وہ اس طرح notice وغیرہ آپ کو نہیں دیں گے بلکہ بلکہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ وہ میرے جب میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ جی میں پانچ سو دیتا تھا میری اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں پانچ سو دیتا ہوں ان کو یہ سمجھ آجے گی کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ میرے سے پوچھیں گے تمہیں جماعت سے کسی قسم کی help کی ضرورت ہے help سے مراد یہی وہ پوچھیں جو financially تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مہانہ لگا دیا جائے تمہارے لیے تم اگر تمہاری دس ہزار تنخواہ ہے تمہارا خرچہ پندرہ ہزار ہے تو اگر تم سمجھتے ہو تو تم درخواست دے دو جماعت کو کہ جی اس طرح میں مشکل میں ہوں اور یہ میری تنخواہ ہے اور یہ میرے اخراجات ہیں تو جماعت تمہیں سپورٹ کرے گی ٹھیک ہو گیا جو لیکن اس طرح کوئی فارم بغیرہ جیسے یہ خلافت گروپ جو فارمز وغیرہ فیل کر آتی ہے ایسے کوئی فارمز وغیرہ آپ لوگوں کے نہیں ہیں نہیں نہیں جیسے جماعت ایم دی ہے اس میں کوئی سترہ قسم کے چوبیس قسم کے چندے ہیں پچاس پچاس کر لیں آپ میں کتنے قسم کے چندے چندہ جات ہیں لجنا چندہ ہو گیا یہ دوسرے نہیں دیکھیں چندے وہاں پر بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کی لیکن اتنے جاتا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈسکرائب کرتا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے بل مکرر کوئی نہیں ہے کہ جی آپ نے ہر مینہ جو ہے نا یہ تفال کا دینا ہے جلسہ کا دینا ہے یہ پرانے چیز کا دینا ہے یہ نشرو اشاعت کا دینا ہے جی قرآن شاہ پر ہیں ہمارے در ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی کام ہو رہا ہو اس کو بتایا جاتا ہے جیسے ہماری برلن جرونی میں مسجد تھی وہ سو سال پرانی ہے وہ ورلڈ وار ٹو میں جنگ ہوئی تھی اس میں توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی تھی اس کو منارے گر کے تھے جو بھی لڑائی جو ہوئی تھی ورلڈ وار ٹو اس میں اس مسجد کو بھی نقصان پہنچا تھا جنگ میں تو اب وہ اس کی رپیر کا کام جماعت نے شروع کیا تو انہوں نے اپیل کی لوگوں سے بھی کہ ہم نے اس کو دوبارہ رینویٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں جس کے پاس جتنا بھی اس کا حصیت ہے پانچ روپے حصیت ہے پانچ روپے دے دے سو روپے حصیت ہے سو دے دے لاکھ روپے حصیت ہے میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے منتھلی جو دینا ہے نا وہ بالفرض میں کہوں کہ جی میں نے منتھلی ہزار روپے چندہ دینا ہے ٹھیک ہو کیا میں ان کو ہزار روپے چندہ دیتا ہوں اب وہ جو ہزار روپے ان کے پاس گیا ہے وہ اس میں سے جو چاہیں اس میں کسی کا صدقے کا کچھ نکالنا ہے اسی ہزار میں سے نکالنا ہے دو سو روپے صدقے کا ہے اس میں پانچ سو روپے جیسے وہ پرسنٹ ہے جو انہوں نے سکسٹین ٹو سیونٹین پرسنٹ ایوری مان مکرر کی ہوئی ہے تو یہ آپ لوگوں پر ایسی کوئی مکرر ہے یا نہیں ہے آپ اپنی صاحب جتنی توفیق جیسے آپ نے مسجد کی بات کی جو آپ لوگوں کی ادھر برلین میں ہوئی وہ ایکسپٹیبل کیس ہے اور ایکسپشنل کیس بھی ہے وہ اتنی اس پر آرگو بنتا نہیں ہے لیکن یہ جو بات ہمارا سوال ہو خلا یہ میرے بھائی کا کے ایسی کوئی پرسنٹ ایج تو نہیں مکرر نہیں کوئی پرسنٹ نہیں چی اور ایسی کو جنت دوزاق کا کونسپ نہیں جو کبر شب نہیں نہیں کوئی کونسپ نہیں نیا کوئی جنت دوزاق کا ایک ہی کبرسلان جان سب دفن ہے کوئی امیر ہے کوئی گریب ہے کوئی چپرازی ہے مطلب کوئی ایسی قبریں نہیں ہیں جن کو سفید کلر کر دیں یہ جنت ہے جن پر کالا کر دیں کہ یہ دو زب جائیں گے نہیں جی نہیں پیش شیخ صاحب نماز دیکھیں جیسے ابھی ہم میں بھی کچھ فرقیں ہیں کچھ جیسے دو چار یا جو خاص ہمارے مین فرقیں ہم ان میں آپس میں بزنس بھی کرتے ہیں کاروبار وغیرہ بھی کرتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں اور نماز بھی اکٹھے پڑتے ہیں آپ لوگوں کا ایسا کیسے آپ خلافت گروپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں شادی وغیرہ آپ کا کیا سسٹم ہے یہ بھی ضرق بھی کرتے ہیں آپ نے ابھی خودی بیان کیا ہے مجھے بتایا کہ میری بی بی جیسے کا تعلق خلافت سے ہے نہیں تو وہ مطلب ایک دفعہ ہو جائے تو وہ تو اور بات ہے لیکن ایکسپٹیبل کیس ہے یا نہیں نہیں ایکسپٹیبل ان کو روکا شاید جاتا ہے لیکن ایکسپٹیبل ہے خلافت گروپ کو روکا جاتا ہے یوں میرے جو امیر جماعت ہیں ہمارے لاہور کے ہم خلیفہ تو نہیں کہتے لیکن ان کے ساتھ سے تو وہ ہمارے خلیفہ ہی ہو گئے نا بات ہو جائے ہاں ٹھیک میر میر جو بڑے ہیں ٹھیک ہو گئے ان کی جو بہو ہیں وہ ان کا تعلق بھی خلافت کی جماعت سے ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ اجازت لا دیتے ہو تو وہ اگر میرا امیر مجھے کہے کہ تیری بی بی وہاں سے کیوں نہیں کیوں ہے تو میں اس کو پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی آپ کی بہووں کے مطلب کیا بھی ان کے پر بھابندی ہے ہم ان کی مسجد میں بھی جا کے میں پڑھتا بھی رہو نماز بھی پڑھتے ہیں عید شید کر آیا وہ بھی اگر ہے تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن سمھاؤ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا ان کو ملائیوں کے پیچھے نہیں پڑھنی لیکن لاہوریوں پر کوئی بھابندی نہیں ہے نا شادی کی نا نماز کی اوکی 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 یہ بھی اچھے کلیر ہو گئے جی محمد چودری صاحب اور کوئی بھائی افیس شیخ صاحب جماعت قدیان لاہور سے تعلق رکھتے اگر کسی اور بہن بھائی کا سوال ہو تو پوچھے گی اچھا افیس صاحب ایسی بڑی مقول بار بیسی عام طور پر یہ کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں مومن جو ہے نا لیکن افیس صاحب صاحب نے بات کی ہے کہ پندرہ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں بات تو وہی ہے جو وہ کر گئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے حفیس صاحب جی جی میں نے سنا نہیں دوبارہ کہ یہ کیا کہ میں نے کہا ایسے شیخ صاحب بات کر کے گئے ہیں کہ یہ پندرہ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں بات ایک ہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر نہیں میں نے اس کے بارے میں آپ شاید آپ کے آنے سے پہلے افضاد کر دی ہے یہ شیخ صاحب نے کلیر کر دیا نا کیا بھی دو بندے مل جائیں جماعت بنا لے اور ابھی اگر زیادہ اکثریت کی بات کرے تو تو پھر آپ مسلمانوں کی زیادہ شکر اللہ پھر صحیح یا غلط کا فیصلہ تعداد پہ آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگوں کے لئے ایک نمبر بڑھ جائے گا کس سولنڈیری ہو گئی ہیں ستارہ ہو گئی ہیں لیکن اس کے بیچ میں کوئی کانسپ لے ہو گئی ہے جس لفظ پہ زور دیا تھا وہ لفظ کی جگہ میں نے خالی چھوڑ دیا میں حفیظ صاحب کا کمنٹ بیسیکلی اس بات پہ لینا چاہتا ہوں جو نے نے کیا ہے ابھی تو تاریخ چوان صاحب بھی بیٹھے ہیں لے لے آپ حفیظ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ پندرہ ٹیریاں گندیاں نے بات ایک ہی ہے تو آپ نے اس پہ احتراز کیا خموشی اختیار کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں اپنے علاوہ باقی چودہ کو بھی آپ اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احمدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی بھی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کے خلاف یہ فتوہ دوں کہ وہ احمدی نہیں ہے اور میں ہی سچا احمدی ہوں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے حضرت مسیح مہت کو بانتا ہے جس رنگ میں بانتا ہے اور وہ خود کو احمدی کہتا ہے تو میں اس کو بات کی حفیظ بھائی کے تریاکل قلوب میں لکھ ہے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو دیکھو آپ کو ماننے سے کتنا فرق پڑ رہا ہے تو پھر آپ نے کیوں مجھے دنیاوی فائدہ مجھے نہ بتائیں کہ مجھے کتنا میں دنیاوی فائدہ کی بات نہیں کر رہا لیکن جب فرق کی نہیں پڑتا تو اکیلوی فائدہ کیا ملے گا اکیلے کے لحاظ سے میں تو چینج ہے نا بلکل بھائی بات صحیح کر رہا ہے نا کہ جب ایک بندہ آپ نے خود ہی کہا کہ دیکھیں ایک بانی کہہ رہا ہے کہ مجھے مانو نہ مانو کہ دیکھیں نا میں اب تارک جو ان کو مانو نہ مانو مجھے کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں نے مان لیا ٹھیک ہے نہیں مانا ٹھیک ہے لیکن اگر میں ان کو ماننے لگ جاؤں ہوں تو پھر میرے اوپر کتنا ایفیکٹ آتا تو پھر میرا ماننے کیوں ضروری آخر میرا یہ سوال آپ سے کہ جب اس نے خود کہہ رہا ہے آپ اس کی بات ہی نہیں ماننے جو کہتا ہے میرے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑنا تو پھر اسے ماننے کیوں ضروری آخر یہ میرا question ہے شاید میں سمجھا پایا ہوں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتائیے جی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ان کو ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا تو میں ان کو کیوں مان رہا ہوں میں نے اس کی پہلے بھی ایک حق ذات کی تھی کہ میں جو پریکٹیکل قسم قطر رضا ہوں میں نے ایسا نہیں ہے کہ ایسے مجھے پہ حق نہیں ہے آپ کے ذاتی کیلے کا پوچھوں میں ایک دوستانہ ماحول میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں میں مت کر لیجیے گا میری کسی بات کو میں تو ایسے جنرل ایک بات کیا بڑا احتیاط کرتا ہوں آپ نے جو سوالکیس کا جواب سنے جی میرے بھی میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ جب حضرت صاحب کہتے ہیں اکثر تو عرق شوان صاحب بھی میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مانتے کیوں اب وہ یہ انہوں نے تو کہا ہے حضرت صاحب نے لیکن میں نے پریکٹیکلی کیا دیکھا ہے کہ میں پاکستان سے لے کے انڈیا تک جو جتنے صوفیہ اے کرام ہیں جتن سے مراد کافی موسٹ آف دیم میں ان کے مزاروں پہ گیا ہوں جیسے آپ کہہ لے جی یہ آپ کے بابا شاہ جمال ان لاور میں ان کے حضرت داتا گن بکش کے سلطان باہو کے حضرت میاں میر کے لال شہباز کلندر کے بھٹ شاہ کے پھر انڈیا میں نظام الدین علیہ پہ پھر امیر خسرو کے سمجھ میں ہیں تو ان پر میں گیا ہوں اور میں گردواروں میں بھی گیا ہوں میں چرچوں میں بھی گیا ہوں دیکھنے کے لیے سمجھے بھئی لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اب جو یہ میں نے مسلمان صوفیہ یا علیہ کے نام لیا ہے ان کے درباروں پہ جب میں گیا ہوں وہاں میں نے شرک اور بددت ہوتا ہوا اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھا ہے سجدے چومنا چاٹنا تالے دھاگے نمک طویز کیا کچھ ہوتا دیکھا ہے ایک آپ کہیں کہ یہ جگہ نہیں دیکھا ہر جگہ وہی دیکھا وہی کچھ دیکھا گلوں میں گلے میں بڑے بڑے ٹل ٹالے ہوئے ہیں ڈھول بج رہے ہیں چرسیں چل رہی ہیں ناچ رہے ہیں مدھوش ہوئے ہیں بھنگ پی رہے ہیں سب سے آخر میں میں حضرت صاحب کے مزار پہ گیا کادیان انڈیا کچھی قبر کوئی مقبرہ نہیں بنا ہوا کوئی مزار نہیں بنا ہوا کوئی چندے کا گلہ نہیں پڑا ہوا کوئی چادر نہیں چڑی ہوئی کوئی مومبتی اگربتی کوئی شرک جھکا جا رہا ہے چوما جا رہا ہے چاٹا جا رہا ہے میں ادھر روکتا ہوا کوئی بات میں نے خود سنی ہے اتر کی شیشی تیل کی شیشی اور کادیان سے لال بیگ لے کے آنا اور کادیان کی موچ بھی نہیں ہے اور کادیان کے لیے کر آنا اور مرزا صاحب کی موٹھی ہو والی بات ہے مجھے پاک پر تو شیخ صاحب کچھی ہے نہیں مجھے اس بات سے نہیں آپ کے بلیف جو بھی ہیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اس میں اپنی بات مجھے اپنی بات ہی نہیں مکمل کرنے دیئے ہیں مجھے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لے لیجئے اہاں مجھے دے دیں مجھے دے دیں میں سنتا ہوں میں بات کر رہا تھا آپ کر رہے تھے آپ مجھے مجھے پہلے کرنے دیں مجھے مجھے پہلے کرنے دیں ایک منٹ بیس wirble بھائی ایک منٹ آپ چھپ رہے ان کو اپنی بات 뉴스 کر رہے ہیں drums mise note لوں میں باری پوشن کر کے سننوں میں بات کر رہا ہے에 ایک منٹ لوبل بھائی بوم اہم سوال کا جواب دے رہے ہیں ان کو سونے درہا کر آیا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سب سے آخر میں میں حضرت صاحب کے قبر پہ گیا ہوں میں اس کو مزار تو نہیں کہوں گا مزار میری نظریک وہ ہوتا ہے جہاں پہ چھت بھی ڈر رہتے ہیں کم کمیں بھی جال رہی ہوتے ہیں بطیاں بھی جال رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ایسا کچھ نہیں سادہ سی قبر اور یہ ہے کہ اب تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے ایک لوہے کی گرن یا آپ ایسا کہہ دیں کہ آپ ایک خاص ایریا سے آگے قبر تک بھی آپ کی رسائی نہیں ہے کہ آپ جا کے قبر کو ہاتھ لگا کے چوم لیں حقیقت کے طور پر یعنی آپ قبر سے تقریباً پانچ شے فٹ دور ہوتے ہیں وہاں پہ ایک جنگلہ لگا ہوا ہے اس جنگلے سے بس آپ اندر آپ کو نظر آ رہی ہے سادہ قبر کچھی مٹی کی سادہ قبر کوئی اس کے اوپر ڈرامے بازی پھول چادریں اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں تو جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں نے کنکلور یہی کیا کہ میں لاہور سے شروع ہوں انڈیا تک آیا ہوں نظام الدونی اولیہ تک امیر خسرو تک پاکستان میں میں نے لاہور سے لے کے ملتان اور ادھر ادھر سارا جو ہے وہ پھر کے دیکھ لیا تو مجھے ہر چیز جو مجھے وہاں نظر آئی جو حقیقی مسلمان ہیں جن کا کلیم ہے کہ ہم سچ ہیں وہاں تو مجھے سجدے ڈھول چرسیں بھنگیں اور چادریں تالے تاویز دھاگے سب کچھ نظر آیا پیٹ کر کے پیچھے جاتے ہیں رورس ہو کے اس کی بابا جی کی طرف بیک نہیں کرنی مجھے مرزا صاحب کے وہاں کچھ نظر نہیں آیا تب میں نے یہ میں مانتا تو ان کو پہلے ہی سکھا لیکن تب مجھے پتا جلا کہ یہ بندے نے ایمزیوں میں سے کس چیز کو نکالا ہے جب آپ پوچھتے ہو کہ اگر ان کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر مانتے کیوں ہو اس لیے مانتا ہوں کہ اس شخص کی وجہ سے میں ان تمام بدتوں سے شرک سے بچا ہوا ہوں یہ ہے میرا جواب آپ آپ بولیں اچھا جنہوں نے نہیں مانا میں تو مرزا صاحب کو نہیں مانا لیکن میں شرک میں سے بچا ہوا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ آپ ایک اور بات سن لیجئے آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں دیکھا یہاں پہ میں نے دیکھا کہ قادیان کے بارے میں جو لوگ آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں وہاں پہ یہ بھی کہا کہ وہاں اندر کیا ہم کمرے میں گئے وہاں پہ اتر کی شیشی پڑی ہوئے تھی اور ایک تیل والی بوتر بھی پڑی ہوئی تھی اور لوگ کہتے ہیں کہ آتی دفعہ وہاں سے اس کے زیادی تس کے علاج کے لیے وہاں پہ کوئی کنواں ہے وہاں سے وہ لال بیگ بھی ملتا ہے وہ بھی لے کے آئے وہاں کی کینکصر سن لیجی وہاں کی کینکصر سن لیجی آپ میری بات میں بول پڑیں بھائی فیضی بھائی کو بھی اوپر لے لیں اب آپ میری بات میں بول پڑے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے اچھا پھر یہ کہ وہاں سے کادیان کا جو منارہ ہے اور وہاں کی مٹی اور وہاں سے یہ چیزیں لے کے آنا یہ تو باتیں میں نے اپنی کانوں سے سنی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے ابھی آج میں نے ایک ویڈیو آج کیا آپ کا ایک بہت بڑا مبلغ کہہ رہا ہے کہ جی خلیفہ مسرور صاحب دی میں اکھان اُلائی ان کی پگڑی میری آنکھوں کی بھی ٹھیک ہو گئی اور ایک اور بندے نے لگائی اس کی آنکھوں کا بھی امراض ٹھیک ہو گئی آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے اس بات کا مجھے بتائیے ایک منٹ لے گی مجھے لیوپل صاحب آپ کی بات کا ملی کھو گا کر لیں کر لیں ایک منٹ دیجی ایک منٹ حافیث صاحب ایک منٹ حافیث صاحب میں ایک بات دوہر کہنا چاہتا ہوں آپ نے کبر میں کچھ نہیں دیکھا بھائی کبر اب وہاں خالی پڑی ہے وہاں سے ہڈیاں نکل سکال کے اگلے لے آئے تھے پاکستان میں اور اس بات کے باقاعدہ میں نے اپنے کانوں سے بہت سینئر بندے سے یہ بات سنی ہے اور ابھی بھی وہ بندہ میری دسترس میں ہے اس نے مجھے یہ بات قسم با خدا حفیظ صاحب میں قسم اٹھا کے بات کرتا ہوں آپ میری بات سننیں اچھا وہ بندہ اتنا موٹویر ہے وہ بندہ سن لو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اچھا آپ میری بات سننیں ایک بات سننیں کوئی بات نہیں لے لیتے ہیں جگہ نہیں ہے ابھی حفیظ صاحب یہ بات میں نے سنی اور پھر یہ وہ بندہ ہے اس لیول کا بندہ ہے کہ اس کے باپ کو مرزا صاحب نے خود گٹھی دی رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کدھر پھر رہے ہیں بھائی صاحب وہ صحابیوں شیخ صاحب دیکھیں آپ نے سب کو موٹ کر کے سب کو شیخ صاحب سب کو موٹ کر کے آپ کو بات کرنے دی ابھی آپ نے بھی دیکھیں وہ بندہ صحابیوں کی صحابیوں کی اولاد صحابیوں کی آپ کی بات کو سچ مانے تو اس کی بات کو سچ مانے آپ کو پھر پورا موقع ملے گا ایسی کوئی بات نہیں میں بس بات میں نے ختم کر لی میں نے آپ کو بلکل بغیر لگی لپتی کے خلوصی نیت سے بات بتائیے یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنیے کہتے ہیں کہ وہاں پھر تو خالی ہے وہاں پھر تو ہڈیاں نکال کے پاکستان ملے ہیں تو پاکستان سے بھی شاید کسی دوسری جگہ اب ٹرانسپورٹ ہو چکی ہیں لیکن پاکستان سے دوسری جگہ نہیں اس کی بات کی میرے پاس صداقت نہیں ہے لیکن جو بات میں نے خود کنفرم کی ہے اس کے بارے میں مجھے اسی طرح بتائے گا اور یہ بات تو قرید فہم نے ڈاکٹر ہالی صاحب سے بھی سنی ہے لیکن جن سے ڈاکٹر ہالی صاحب نے سنی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا سورس بھی جو ہے اسی طرح کا یہ ہے اسی لیول کا یہ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو میرے محترم وہاں پہ اب کیا ہونا ہے وہاں لوگوں کی قیدت کا کیا عالم ہونا ہے جہاں پہ کچھ موجودی نہیں ہے یہ نکال کے پاکستان لے آئے تھے وہی بات ہے کہ آپ زبردستی تھوپرے ہو کے نکال لیں گے اور وہاں پہ کیا قیدت ہوگی بات یہ گی میرے نکالنے سے نہیں نکل نہیں آپ کے لوگوں نے بتائی ہے بدری صاحبی کی اولاد نے بتا کیا ایک منٹ سنیں آپ کی بات میں اور میری بات میں فرق پتا کیا ہے آپ بات کر رہے ہیں بار بار اپنے کانوں کی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے فلانی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے فلانی یہ کہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اپنی ننگی آنکھ سے خود دیکھا ہے آپ نے سنا ہے بکر سے زید سے اس سے اور پھر آپ کڑیاں ملا رہے ہو وہ صاحبی کی اولاد ہے آپ نے اندر خالی دیکھا ہے نا ایک منٹ دے دیجئے مجھے مجھے تھوڑی سی بات کرنی آپ سے ٹھیک ہے نمبر ون جو ہے کلی میں نے کاہلو کی آپ نے کہا سنوی سنی بات نہیں کہنا کاہلو کی ویڈیو دیکھی ہے اور میں نے کل براؤڈز پر بتایا بھی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک صحابی صاحب شیئر کی دی ہے میں نے وہ ویڈیو سائل آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ہم لگا دیں گے انشاءاللہ گلوپل بھائی ابھی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس ہے وہ ویڈیو میرے پاس ہے اوکے تینکیو سو پی ساب نمبر ون تو یہ کہ اہلو صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ صحابی آئے ان کے جو ہے وہ تلی تلی تو تلی جو ہے وہ ان کی خراب تھی اور پھر وہ جو ہے انہوں نے پتا چلا کہ کادیان میں جو ہے ایک مسیح ماؤت صاحب آئے ہیں تو وہ پھر ان کے پاس گئے انہوں نے اس پہ ہاتھ پھرایا تین دفعہ صرف ہاتھ پھرایا اور ان کی تلی بلکل ٹھیک ہو گئی تو یہ تو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ ویڈیو دو لوگوں کے پاس میرے بھائیوں کے پاس موجود ہے وہ لگا دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ صرف سنی سنائی بات نمبر ون تو یہ تھی نمبر ٹو مسلمان کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں مجھے آپ سے سننا ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو یہ ہے نمبر تھری بات میں آپ سے کر دوں یہ جو آپ مزاروں کی بات کر رہے ہیں ہم خود اس سے اگری نہیں کرتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تمام پیغمبروں نے ہمیں ایسی کوئی ہدایت نہیں دی کہ جو ہے نا جا کے مزاروں پہ رو سجدے کرو یہ سب لوگ کرتے ہیں وہ لائل می کی بنا پہ کرتے ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس سے اگری کرتے ہیں ہم نے کب کہا کہ جائیے اور جا کے جو ہے نا وہ مزاروں پہ سجدے کیجئے یا ہمارے مسلمان کریں تو ہم وہ مسلمان ہوتا ہے نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تو یہ تین چیزیں تھی اب آپ ان کا انصر کر دیجئے مومو سسر کائنڈی ایک چیز میں منچن کر دوں یہاں پہ نہ وہ مزارات کے جن جن کے انہوں نے نام لیے نا نہ انہوں نے ان چیزوں پہ انڈورس کیا کہ یہاں پہ سجدے کیے جائیں وہ اپنی جہالت میں کرتے ہیں یہ بات حقیقت ہے یہ بجائے جسی بھی مزار کے جو ہے تکنین وہاں پہ انہوں نے ایسا کنڈورس نہیں کیا ہوا کہ یہاں پہ آکے صحیح دے کر دوں جو ذاکر ملک ہے مجھے بھی موقع دے دیں بات کرنے کا تاریخ جوان صاحب آپ کو تو موقع دینا ہی نہیں ہے تاریخ جوان صاحب آپ تو پہلی کافر ڈکلیر ہو چکے ہیں افیش شیخ صاحب کے نزدیک آپ کیا بات کر رہا ہم آپ کو کدھر سے موقع دی رہے ہیں غلط بات مت کریں میں نے کوئی کسی کو نہیں کافر ڈکلیر کیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص حضرت کہتا ہے میں حضرت مسیح مہود کو مانتا ہوں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں اسے کہوں کہ یہ غیریندی ہے تو آپ یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہاں سے میری طرف سے منصوب کر دی ہے ابھی آپ نے فیش شیخ صاحب یہ نہیں کہا جببہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے جی جی آپ نے جببہ صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا حضرت آپ بتائے نہ کیا کہا میں نے میں نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اتنی جماعتیں بن گی ستارہ بن گی ستارہ بن گی بیس بن گی میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہ سلطانی کا بھی مجھے والا دے رہے ہو آپ پتہ نہیں وہ کیا زاہد ہے اس کا والا دے رہے ہو میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا کہ یار میں میں نے اپنی بھی مثال دیئے کہ میں اٹھوں میں جماعت احمدیہ لاور چھوڑ دوں ایک بندہ اور پکڑ دوں اپنے ساتھ اس کو کوئی یار میں ان سے تاکہ آگیا میں نے جماعت بنانی اس کا نام امرانی رہ دیتے ہیں جماعت احمدیہ امرانی اور وہ ہم جماعت بنا لیں اور آپ لوگوں کو بتانا شروع کر لو یہ تھارما بھی آ گیا ہے اس طرح میں نے کہا تھا اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ دو بندوں کو اٹھ کے آگئے ہیں اور وہ انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا اور آپ نے اس کو ہمارا تھارما انیسما بیسما فرقہ بنا دیا میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بچے کو سکول کے لیے ڈراب کرنا جانا ہے تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں سن رہا ہوں میں ایک ہوں میں ایک میں ہوں اس وقت ساتھ بڑھ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آپ کو بتا ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے روز بڑھ رہے ہیں ہمارے جواب دینے کے لیے وہ تین قویسٹیں چیزیں جی تارک چوان صاحب مائک is all yours تارک چوان صاحب جی مائک پٹو لٹا تے پاہر پاؤ جی جی تارک چوان صاحب ملتے ہی نہیں آج کل کہاں گائے میں ٹھیک 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 ہے میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی دو تین دن سے تارک چوان صاحب دیکھیں ایک تو پہلا سب سے بہت بڑا گلہ اس دن ہمیں اکبر خان صاحب کی ضرورت تھی ایک جگہ گوائی ہم نے دینی تھی وہ آئے نہیں آپ نے ان کو بولا بھی ہے خان صاحب کی پیچھے جائے وہ نہیں آئے ہمیں گوائی چاہیے تھی وہ میں نے گلہ ریکارڈ کروا دی احتجاج آپ کے آگئے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی حفیظ شیخ صاحب سے بڑے اہم سوال آپ نے کیا گلوبل بھائی نے بہت اچھا بلکل صحیح سوال کیا کہ اگر مرزا صاحب کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کیوں مانتے ہیں حفیظ شیخ صاحب کا جواب تھا کہ جی چونکہ میں نے مزاروں پہ ساروں پہ دیکھا تو وہ بہت کچھ ہو رہا ہے جو شیرک ہے مرزا صاحب کے مزار پہ وہ ایسا میں نے نہیں دیکھا تو یہ وجہ ہے اصل بات یہ کہ مرزا صاحب نے خود جو بتایا ہوا ہے یہ آپ نے جو تریاکل قلوب کا حوالہ دیا ہے نا اس کے متعلق مرزا صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام آنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا دوسری طرف آپ عبدالحکیم پٹیالوی کو کہتے ہیں جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے تو ان دونوں باتوں میں تعداد ہے یہ حقیقت الوحی میں صفحہ 163 پر آپ جائیں گے نا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال ان سے کیا گیا اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے اپنی بات نہیں کی انہوں نے کس کی بات کی مفتی آزم کی مفتی آزم کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں مرزا صاحب یہ خود بتاتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندے تو مرزا صاحب کہتے ہیں میں چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سچا مرسل ہوں اور اگر کوئی شخص میرا انکار کرتا ہے تو وہ دوسری لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے جو میں کہتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا پر جھوٹ باندنا چونکہ سب سے بڑا کفر ہے تو اس وجہ سے وہ مجھے کافر کہتا ہے تو چونکہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اس لئے وہ خود بڑا کافر ہو جاتا ہے اگلی بات مرزا صاحب یہ بتاتے ہیں وہیں پہ کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا کیونکہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی میری پیش گئی ہے تو یہ بات حفیظ شیخ صاحب کی کہنا کہ مرزا صاحب کو ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مرزا صاحب کی خود اپنی تحریر کے خلاف ہے اور اگلی بات جو سب سے اہم بات ہے جس کی وجہ سے حفیظ شیخ صاحب خود فاسقین میں شامل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب شہادت القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے یعنی آیتِ استخلاف کا وہ کوٹ کر رہے ہیں من کفر آباد ازالک فا اولائکہم الفاسقون یعنی خدا تعالیٰ کا جو کی طرف سے بھیجا ہوا رسول کا خلیفہ جو مجدد آجائے تو جو اس کی انکار کرے وہ فاسق ہے اور فاسق جو ہوتا ہے نا کافر سے بھی بدترین ہوتا ہے فاسق کا مذہب اللہ رسول کا نا فرمان شیخ صاحب کی یہ بات تو بالکل میک سینس ہی نہیں کرتی ہم ان کو کافر مانتے ہیں تو آپ کی قیدیانیوں کے نزدیک ہم کافر آپ لوگ جمبہ صاحب کو مانتے ہیں تو آپ جمبہ گروپ ہو گئے یہ ان کو مجدد مانتے ہیں تو یہ لہوری گروپ ہو گئے یہ کیسی بات ہے کہ ان کو مانے یا نہ مانے سے پرک نہیں پڑتا یہ تو کوئی اقلی دلیل ہی نہیں یہ تو بات ان کی ماننے کے قابل نزدیک بھی نہیں یہ بالکل مذہب اللہ رسول کا نا فرمان ابھی ان آدھر ورڈز ابھی میں وہ ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتا لیکن بالکل خات چاہیے آپ دیکھیں ایک شخص کہہ رہا ہے میں امام مہدی ہوں میں خاتم الخلفاء ہوں میرا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بلند ہے اور میں امت محمدیہ میں سب سے عالی روحانی مقام پانے والا ہوں اور مجھے نبی کا لقب دیا گیا ہے تو ایسے شخص ہو آپ کہیں اس کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بڑی مزہ کا خیز بات کوئی ہو سکتی ہے بتائیں یا تو وہ شخص سچا ہے یا کافر ہے یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے یہ بات نہیں ہے مجھے تارک صاحب یہ بات صرف اس کی افیشہ کی اپنی ہے یا یہ واقعی تحریری بھی طور پر محمد علی لوری صاحب نے کہیں لکھی ہے کہ مرزا صاحب کو ماننا ضروری نہیں ہے دیکھیں محمد علی لوری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ مجدد محمد علی لوری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مجدد کا منکر فاسی کی ہے تو اس لئے یہ ان کی بات درست نہیں ہے مجدد ہر صدی پہ آنا ہے یہ حدیث آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین ہے اور مرزا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے میں خود اس کا تیرمہ خلیفہ ہوں تو وہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے بلکہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ اس مجددین کا جو سلسلہ ہے ایک یہی جو سلسلہ ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا جو اسلام کا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے جو اسلام کا رسول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ رسول ہے اور اسلام ایک زندہ مذہب ہے کیونکہ کسی اور مذہب میں یہ والا انتظام ہی نہیں ہے ریفارمیشن کا صرف مجددین کا سلسلہ جو ہے وہ اسلام کو ایک زندہ مذہب ثابت کرتا ہے تو اس کا یہ انکار کرتے ہیں پندر وی صدی کے مجدد عبدالغوار جنبا صاحب ہیں ان کا یہ نہیں مانتے تو اس وجہ سے یہ تو فاسقین ہے مرزا صاحب کی اپنی تحریر کے مطابق تو یہ کہنا مرزا صاحب کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے یہ انتہائی نہیں نہیں آپ جنبا صاحب پر کدھر جا رہے ہیں تاری چوان صاحب کے پندری صدی کے مجدد وہ تو مرزا صاحب کو نہیں مان رہے آپ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں اللہ کے بندے آپ کیا بات ہم تو چلے گئے ہیں وہ نام آنے ہم تو چلے گئے ہیں تاری چوان صاحب سے ایک سوال کرنے دے جی جی گلوبل بھائی تاری چوان بھائی سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے یہ بتائیں مرزا صاحب کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے آیتِ استخلاف جو ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس طرح خلافت کا سلسلہ پہلے چلا تھا ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امت اس میں چلے گا جیسے امتی موصلی میں تھا اور جیسے وہاں پہ ایک خاتم الخلفاء تھا ویسے یہاں پہ بھی ہوگا میں کوئی مرزا صاحب کا نام لکھا تھا قرآن مجید میں کچھ کہا گیا قرآن شریف میں دیکھیں نا قرآن شریف میں نام کہیں نہیں آتا اگر اس طرح کھل کر بات بتائیں تو پھر امان مرزا صاحب کو مریم کہا ہوا ہے قرآن مجید میں ہاں جی کہا ہوا ہے مرزا صاحب کو کہا ہوا ہے ہاں جی ایک آدمی مریم کیسے ہو سکتا ہے وہ حضرت مریم جو حضرت ایسا کی والدہ تھی پھر وہ کون ہے اگر مرزا صاحب مریم تھا یہ بتائیں بھئی انہوں نے مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ مریم صفت مومن کی ایک صفت ہے میرے صفت کی بات نہیں کہی ہے طارق بھئی صفت کی بات جو میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھے نا آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں نے دینا ہے ابھی میں نے مفتری ثابت کرنا ہے نا میں اپنی بات کرتا ہوں نہیں آپ مفتری ثابت کرتے نہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ مفتری ثابت کریں گے سب سے بڑے کافر آپ وہ دوں گے لیکن آپ مرزا صاحب کی بات پہلے مجھ سے سن رہے ہیں ٹھیک ہے مرزا صاحب نے دیکھیں طارق بھائی جلد نمبر انیس آپ کھول لیجئے چاہے صفحہ نمبر اٹھانوے ہے اور اس میں لکھا ہو ہے کہ میرا نام اگر ابن مریم نہ ہو تو میں مفتری کہاں لکھا ہو ہے ایک منٹ وہ تھوڑا بیزی ہو گئے ہیں واپس رہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں ہوں طارق صاحب آپ خود کھول کے دیکھ رہیں کونسی کتاب ہے روحانی خزائن جلد انیس سفاٹھانوے ٹھیک ہے میں کھولتا ہوں آپ پلیز کھول لیے کیونکہ میرے پاس ہے سکرین شوٹ بھی ہے اور میں نے خود حوالہ چک بھی کیا وہ آپ بلکہ لگائیں ہم وہ اس کو پڑھیں گے سارا ایک منٹ مجھے دیتے ہیں اب ہی پتہ چل جاتے ہیں پیچھے جانا پڑے گا بابا جان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوری بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں لیکن زائر بات چل دیتی تو میں نے اس کے سلام نہیں کیا دور ہے فرم سے یار ذرا بڑھا کر کے دیکھیں اگر میری سکرین بڑھے ہوتی ہے تو میں نے صحیح والا والا لگے کہ میرے پاس بہت سارے والے ہیں اور اس وقت میں میری یہ دیکھیں میں یہ تو کمپیوٹر پہ کھول رہا رہا ہونی خزائن انیس صفحہ نمبر آجی میں ابھی کھول رہا ہوں بہت سو کھول رہا ہوں آپ پلیز اس کو کھولیے دے دے اتارے چون بھائی میں نا میرا آئی پیڈ بھی اندر پڑھا ہوں میں ذرا ورکسٹیشن سے دور رہا ہوں میں بھی کھول رہا ہوں تو وہ کوئی اسے مجھے ہم مل کے پڑھ لیے جی آپ پڑھئے اب اپنے مریم تو صفحہ نمبر ایک دفع اور بول دیجے پلیز روحانی خزائن جلس انیس صفحہ نمبر اٹھانوے نائٹی ایٹ یہ سکرین کو کیا ہو ہوئے یہ کیا چکر ہے یہ والا کیوں بڑا نہیں ہو رہا یہ میں چکر کر رہتا ہوں رک جاؤ بھائی موڈریٹر کر سکتا ہے بھائی موڈریٹر کر سکتا ہے کوئی نہیں دیکھ لیتا ہے نہیں نہیں یہ سیٹنگ چینج ہے براد جی کوئی بڑھ نہیں دیکھ لیتا ہے دیکھ لیتا ہے وہ بھی کلاس میں چلا جاؤں یار در کیوں صاحب ادھر اوالا نکال لیتا ہے آپ اوالا دیتا ہے تو وہ ادھر نکال لیتا ہے اس میں کیا ہے ہاں جی وہ میں نکال جاؤں میں کمپیوٹر کھول رہا ہوں اب بلکل ہے کھول رہا ہے بس مجھے تو اس بات پہ رانگی ہو رہی ہے سب کہتے ہیں کہتے ہیں مانو یا نہ مانو ایک ہی بات ہے گالی ختم ہے اس سے بڑے مذہ کا خید بات کوئی نہیں ہو سکتی اتنے اتنے بڑے دعوے کرنے والے شخص کو آپ کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کا مرسل کوئی آئے اور آپ نے آپ کو کہ میں خدا کا سچا مرسل ہوں مجھے مانو نہ مانو اچھا تارک صاحب آپ کے پاس تو چلے ان کو پھر بھی فاسق اور مفتری اور جو بھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل تو ہے نا کمز کم لیکن یہ جو خلافت ہے جماعت اس کے پاس کیا دلیل ہے آپ کو جھٹلانے کے لیے یا آپ کے اوپر کوئی ایسا فتوہ لگانے کی کہ آپ نے خلافت کا انکار کر دیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ تو مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں نا کیونکہ مرزا صاحب نے بات خلافت چلائی نہیں وہ خود تیرے میں خلیفہ ہیں خلافت اسلامیہ محمدیہ کے تو خلیفہ کی آگے خلافت کبھی چلتی ہے اس سے بڑی مزہ کا خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے تو مرزائیت کی بنیاد جو ہے وہ بالکل کھوکلی ہے کوئی ان کا توقی نہیں بنتا اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس مرزا صاحب کی بھی تریر ہے آپ قرآن سے ان کو آیت بھی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے اور تم لوگ جو جماعت ہو یا تمہارے جتنے حلیفے ہیں وہ سارے اس کی ذات میں ہیں لیکن تارک چوان صاحب کو یا اس گروپ کو یا دوسرے لہوری گروپ کو خلافت کے انکار کے اوپر کسی قسم کا فتوہ دینے کے لیے ان کے پاس میرا حالا کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کیونکہ ہم تو پندرہی صدی کے مجدد کو مان رہے ہیں مرزا صاحب نے کہا ہے ہر صدی کے ذر پر آئے گا اور یہ بات انہوں نے حدیث مجددین اور آیتیں اس تخلاف سے ثابت کی ہے تو پھر ان کے پاس تو کوئی اس کی بتوکنی نہ بنتی اب مرزا خاندان کی جو گدی اس کو بنائے انیس سو چھپن میں مرزا بشیر الدین محمود نے اور انہوں نے بنائے اس لیے تھا کہ اگر آپ پڑے خلافت اکا اسلامیہ وہ کہتے تھے کہ یہ حکیم نور الدین کے بیٹے عبدالوارو عبدالمنان خلافت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن خلافت وہ اپنے خاندان میں رکھنا چاہتے تھے مرزا بشیر الدین محمود صاحب تو انہوں نے پھر پوپ کی طرز پر دھوئے کے بغیر ایک خلافت استوار کی اس کے اوپر اور ایک کمیٹی بنا دی اپنے خاندان کے لوگوں کی اور اپنے ملازموں کی جو خلیفہ چونے کا تو ظاہر ہے مرزا خاندان سے خلیفہ چونے کا نا اور انہوں نے اس میں صاف لکھ دیا کہ خلافت صرف ابنائے فارس کا حصہ ہے یعنی مرزا خاندان کا یہ حصہ ہے اور کہیں جائے نہیں سکتی اور ایک ہزار سال چلے گی ہاں جی ایک ہزار سال چلے گی نہ کوئی مجدد آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا اور اگر خدا کو کوئی مجبوری نعوذ باللہ پیش آ جائے کہ میں نے الہام ضرور کرنا ہے تو پھر وہ مجبور ہے کہ جو بھی خلیفہ کمیٹی نے منتخب کیا اس کو الام کرے تو اس سے بڑی بدبخت تقیدہ اور جو سکتا ہے لیکن مرزا مسرور صاحب تو اس میدان میں بالکل ہی فیل ہیں تارک صاحب یہ الہام والے یا یہ جو ملہمونے والے جو معاملات ہیں ان میں تو وہ بالکل زیرو ہیں مرزا مسرور صاحب تو عقل سے بھی بیدل ہیں اور اس کا ثبوت آپ ندا سے ان کی گفتگو سن لے درہا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ندا سے گفتگو لڑکیوں کے ساتھ سوال و جواب بچے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اکثر نوجوانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جلتے روخ لافت سے ایسا رکھتے ہو اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جلتے روخ لافت سے جلتے روخ لافت سے اور دیکھو نا وہ خود دوہزار چوبیس میں کہا رہے ہیں کہ لڑکیاں مجھے بارہ تیرہ چودہ سال کی لڑکیاں مجھے کہتی ہیں ہماری باتوں میں زیادہ تر سیکس چیٹ ہوتی ہے تو یہ ان کی مرضائیت کا حال ہے اور جو ندا کے فوری چچا ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں بیٹھی رہے ہیں میں نے کھول لیا کتاب ترگوی میں نے کھول لیا کتاب اچھا توفہ تو ندوہ روحانی خزائن جلت انیس پیچ نمبر نائنٹی ایٹ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا میں نائنٹی سیورٹ ایک منٹ ایک منٹ گلوگل بھائی ان کو بھی کھول لیا پھر پڑھے نائنٹی سیورٹ صفحہ سے بات شروع ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہر بات میں اپنے جھوٹے گئے اس میں ذکر ہو رہا ہے دوستو اگر میں صاحب مرضہ نہیں تو میں جھوٹا اگر قرآن سے ابن مریم کی وفات ثابت نہیں تو میں جھوٹا ہوں اگر حدیثِ محراج نے ابن مریم کو مردہ روحوں میں نہیں بٹھا دیا تو میں جھوٹا ہوں اگر قرآن نے سورہ نور میں نہیں کہا کہ اس امت کے خلیفے اسی امت سے ہوں گے تو میں جھوٹا ہوں اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں اے فانی انسانوں گشار ہو جاؤ اور سوچوں کے بجوز اس کے موجزہ کیا ہوتا ہے اس قدر مخالفوں کے جنگ و جدل کے بعد آخر براہی نے احمدیہ کی وہ پیش پوئیاں سچی نکلی جو آج سے بائیس پرس پہلے کی گئی تھی تم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس زمانہ میں ایک فرد انسان بھی میرے ساتھ تھا مگر اس وقت اگر میری جماعت کے لوگ ایک جگہ آباد کیے جائیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شہر امرسہر سے بھی کسیادہ ہوگا حالانکہ براہین کے زمانہ میں جب پیش کوئی کی گئی میں صرف فقیلہ تھا پھر اگر مولویوں کے مضامت درمیان نہ ہوتی تو براہین احمدیہ کی پیش کوئی پر دورا رنگ نہ چڑھتا لیکن اب تو مولویوں اور ان کے تابداروں کی مخالفان نہ کوششیں کوشش نے اس اجاز پر دورا رنگ چڑھا دیا ہے اور بجائے اس کے مجھے صرف صادق ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مقرر کردہ علامہ سے بریت مل جاتی ہے یہ کیسے پتا چلا کہ بریت ملی ہے کہ نہیں ملی لیکن وہ بات پیچھے آجائے اب دیکھیں ان کا نام تو آپ نے پہلے بھی اور ہر بندہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ ان کا نام تو ابن مریم نہیں رکھا قرآن میں اب بتائیں مفتری ہیں کہ نہیں ہیں بس میرا اتنی بات ہے میں آپ کی دلازاری نہیں کرتا کہ آپ ان کو مانتے ہیں لیکن میں نے اپنی بات کے پروف کے لئے آپ کے سامنے تحریر رکھ دی مجھے نہیں کوئی بات نہیں ہے میں نے تحریر آپ کے سامنے رکھی حافی صاحب نے بھی پتہ نہیں سنی ہے گلوبل بھئی اسلام علیکم گلوبل بھئی خلافت کے بات کرتے ہیں آپ پر خلافت چکل رہنا نہیں نہیں آپ خلافت کو نیڈو جی آپ نے ابھی پہلے بھی جواب نہیں دیا جب خلافت میں تارک کان صاحب نے دوئے والی بات کی آپ جواب دے ہیں نا پھر اسلام ایک بات میں نے عورت کی آپ خلافت سے جلتے ہیں اور تارک صاحب خلافت سے جلتے ہیں آپ دونوں خلافت سے جلتے ہیں اس لئے آپ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے یہ سوال کا میں جواب دینے کو ابن مریم رکھا کے نئی نام مردد صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے نا وہ آپ سن لیں بیان اسی پہلے لگا تھوڑے کو میں آپ کو بتا دیتا ہے نا انہوں نے کیسے ثابت کیا ہے کہ خدا نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے اگر میں اپنے ٹیسک کرتا ہوں تو ایک سوال اور بھی آپ سے کرتا لیکن چھوڑا میں ٹرائی کرتا ہوں کتاب کھل گئی تو پھر میں ٹرائی کرتا ہوں ابھی میں کھول رہا ہوں سورہ تحریم اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہوا اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ کس طریقہ پھر ابن مریم ان کا نام رکھا ہے کسی ہو کتاب نہیں کھولنے ایک بات یہ میرے ذہن میں ایک قویسٹن تھا کوئی آٹھ تس کے قریب آتے ہیں نہیں ساری باتوں کا ہمارے پاس جواب ہے لیکن وہ جواب نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ جواب تو نہیں نہیں ہو سکتا صحیح بات ہے سورہ تحریم سورہ تحریم پچیس سہر روحانی خزائن کے یا راج کل انہوں نے آرکائیب بھی کچھ بند کر دیا کیا؟ آرکائیب پہ کتابیں کھلتی نہیں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہوگا تو اس لیے یہ نہیں چل رہی ہے ابھی کل پرسوں تک تو چل رہی تھی نہیں نہیں چل رہی ہے میں وہیں سے کھول لیا اچھا نہیں ابھی میں نے کھولا تھا لیکن وہ اچھا یہ میں نے کھول لیا ہے سورہ تحریم یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لیتر صاحب کا کیا کہنا ہے وہ آپ مانے چاہے نہ مانے وہ آپ کی مردی ہے کچھ بات میں مان جاتا ہوں جو صحیح ہوتی ہے جو میرا دل نہ مانے وہ نہیں میں مانتا میں نہیں مانتا کہ وہ ابنِ مریم ہے کیونکہ ابنِ مریم جو ہے میں زیادہ عیسیق بھی مانتے ہیں چون پیس اور پچیس دیکھیں دارٹان بھئی ایک اور سوال لے لو میرا یہ میں آپ کو پڑھ کے تو سنا دوں پہلے وہ تو سنا دیں دے سنا دیں وہ سب کیا کہہ رہے ہیں ابنِ مریم کیسے بند ہے وہ اچھا وہ کہتے ہیں کتاب براہینِ احمدیہ میں اول خدا نے میرا نام مریم رکھا اور پھر فرمایا کہ میں نے اس مریم میں صد کی روح پھونکنے کے بعد اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا گویا مریمی حالت سے عیسیٰ پیدا ہو گیا اور اس طرح میں خدا کے کلام میں ابنِ مریم کہل آیا اس بارہ میں قرآنِ شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے یہ بطور پیش کوئی کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قرآنِ شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجوث میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونکتی ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مستاق ہو اور خوب غور کر کے دیکھ لو اور دنیا میں تلاش کر لو کہ قرآنِ شریف کی اس آیت کا بجوث میرے کوئی دنیا میں مستاق نہیں پس یہ پیش کوئی سورہ تحریم میں خاص میرے لئے ہے اور وہ آیت یہ ہے وَمَرِيَمْ عَبْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَ فِيْهِ مِرْحِنَا دیکھو سورہ تحریم اور دوسری مثال اس امت کے افراد کی مریم عمران کی بیٹی ہے جس نے اپنی اس امت کو محفوظ رکھا تب ہم نے اس کے پیٹ میں اپنی قدرت سے روح پھونکتی یعنی عیسیٰ کی روح اب ظاہر ہے کہ بموجب اس آیت کے اس امت کی مریم کو پہلی مریم کے ساتھ تب مشابت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکتی جائے جیسا کہ خدا نے خود روح پھونکنے کا ذکر بھی اس آیت میں فرما دیا ہے اور ضرور ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں میرا ہی نام خدا نے براہین احمدیہ میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف روح پھونکتی اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا پس اس آیت کا میں ہی مستاق ہوں میرے سوا تیرہ سو برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونکتی جسے میں ایسیٰ قرار دیا خدا سے درو اور اس میں غور کرو جس زمانہ میں خدا نے سن لیں یار سن لیں سبر کر لیں جس زمانہ میں خدا نے براہین احمدیہ میں یہ فرمایا اس وقت تو میں اس دقیقہ مارفت سے خود بے خبر تھا جیسا کہ میں نے براہین احمدیہ میں اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ عیسیٰ آسمان سے آنے والا ہے یہ میرا عقیدہ اس بات پر گواہ ہے کہ میری طرف سے کوئی افتران نہیں اور میں خدا کی تفہیم سے پہلے کچھ نہیں سمجھ سکتا حقیقت الوحی صفحہ 337-338 آپ تو سورہ تحریم کہہ رہے تھے نا پہلے تو سورہ تحریم کہاں سے پڑھیا آپ نے یہ سورہ یہ جو اپنے نے آیت لکھی ہے یہ سورہ تحریم کی آیت ہے نا اس سے انہوں نے استنبات کی ہے انہوں نے خود کی ہے تو وہ اپنا آپ کو پیش کریں گے یہ ذکر تو اپنا بڑا ہی نیم دی ہے میں کہہ رہے ہیں مریم ہو تو اس پیج میں جو میں نے آپ کا سامنے پیش کے کہہ رہے ہیں اگر قرآن میں میرا نام نہیں ہے تو میں جو اٹھا تو بتا دیا نا ہے قرآن میں نہیں وہ تو بات تارک صاحب وہ تو بات کسی طرح بھی نکلی نپا رہی ہے یہ لطیف مدامین ہے موٹے دماغوں میں نہیں آتے آپ نہ کوشش کیا کریں ان کو سمجھنے کی چھوڑے پنا اچھا چلے ٹھیک ہے میرا دماغ لطیف ہی ہے اسی لیے تو بات کیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تارک صاحب نہیں نہیں تارک صاحب وہ والا جملہ بولے تارک صاحب یہ علمی باتیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھانی میں نے اسی لیے تو پوچھا ہے کہ میرا دماغ لطیف ہے میرے میں آ جاتی ہے اگر آ جاتی تو آپ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کو اپنا مطابع مان لیتے لیکن آپ کے نہیں سمجھ آئی تو آپ منکرین میں ہیں اس لیے فاسقین کا گروہ ہیں تو آپ موجھیں کریں اچھا نہیں آپ مسلمان کی تاریف کیا کرتے ہیں موجھ تو کری رہے ایک سوال ہو مسلمان کی تاریف ہے کہ وہ جو بھی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیش ہوئی ہیں اس کے اوپر امان لائے اور آنے والوں کو مانیں صرف قرآن پڑھنے اور لاعلہ پڑھنے تھے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ورنہ سارے مشرقین کو آپ مسلمان کی تاریف ہے مسلمان کی تاریف ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ختم نبوت پر بھی ایمان لائے سمجھ میں آئی نا یہ والا پوائنٹ بھی ایڈڈٹ ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے اللہ کی غیر مشروط تابداری کا نام مسلمان ہے اور مسلمان ہونے وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت پر بھی یقین رکھتا ہے باقی اقائد کے ساتھ ختم نبوت کو بھی مانے وہ تابداری ختم نبوت زندہ بات زندہ بات نا کوئی نیا نبی آسکتا ہے نا کوئی پرانا نا کوئی پرانا اللہ تعالیٰ کے بعد ختم نبیوں کا سلسلہ ختم مفتری اور مسلمان پرزاب کا بھائی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا کوئی نیا نبی آسکتا ہے نا کوئی نیا نبی آسکتا ہے نا کوئی نیا نبی آسکتا ہے نا پرانا اور نا کوئی زنانا یہ بھی بڑی صحیح بات کیا کیا ہو گیا ہے کہ تم عقل سے پیدل باتیں کر رہے ہو کیا وجہ ہے مردہ لڑکی کو تو نبوت نہیں ملتی نا عورت کو چھوڑو ہیں سارے پاغل ہیں ایک مرزہی دا کہندہ ہے اللہ تعالیٰ نے تلافت قائم کر دی ہے اب حلیفہ ہی